بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پرام اخلاف راہ کے ساتھ میں افتخار قادمی اور پاکستان میں آجنی ترامیم کا شورو ہوگا ہے لیکن کچھ اور بھی معاملات ہیں جن پر آج فوج نے لبکشائی کی ہے سیکیورٹی وقام نے جنرل فیض عمید کے بارے میں ایک بار پھر یہ انکشاف کیا ہے کہ وہ ذمہ دار رہدے پر بیٹھ کر ایک مخصوص سیاسی جماعت کو اوپر لا رہے تھے اور پاکستانی فوج کے ساتھ وہ واردات کرنے کی کوشش کی گئی جو کہ جرمنی میں ہٹلن نے اور انڈیا میں موڈی نے کی ہے اس کے ڈیٹیل آپ کو بتائیں گے اس کے علاوہ آئینی ترمیم کب آئے گی اس کے حوالے سے مختلف تاریخیں سامنے آ رہی ہیں اور ایک کالے رنگ کے لفافے کا بہت ذکر ہو رہا ہے وہ کیا ہے اور مولانا دس دن کے لیے بریک لے کر کہاں جا رہے ہیں آخری ملاقات میں کیا ہوا اس کی تفصیلات آپ کو بتائیں گے اس کے علاوہ اسلام بار رائے کوڈ نے عمران خان اور بوشہ بیوی کی زمانتوں کا پانچ روز میں فیصلہ کرنے کا حکم دے دیا ہے تو کیا عمران خان صاحب کی زمانت ہونے جاری ہے ان کی اہلیہ بھی زمانت کی منتظر ہے دونوں رہا ہو جائیں گے اس پر بات کریں گے اس کے علاوہ الیکشن ٹیبنل کے معاملے میں ایک اور بڑی اہم ڈیویلمنٹ ہوئی ہے اسلام بار رائے کوڈ نے الیکشن کمیشن کا جسٹس جانگیری کو تبدیل کرنے کا فیصلہ کال ادم قرار دے دیا ہے معاملہ الیکشن کمیشن کو بھیجا گیا ہے اس کی ڈیٹیل آپ کو بتائیں گے اس کے علاوہ کیا پی ٹی آئی لاہور میں جلسہ کر پائے گی یا نہیں کر پائے گی جلسے میں اب چندی گھنٹیں باقی رہ گئے ہیں لیکن ہنوز اجازت کا مسئلہ اٹکا ہوا ہے معاملہ لاہور آئی کوڈ گیا لیکن لاہور آئی کوڈ کے جج نے بھی یہ معاملہ جو ہے وہ چیف جسٹس کو بھیج دیا ہے تو فیصلہ کب آئے گا اور طریقہ انصاف کب کہاں جلسہ کر پائے گی یا نہیں کر پائے گی اس تفصیلات آپ کو بتائیں گی اس کے علاوہ حیبر پختونہ کبینہ بھی آئینی ترمیم کے خلاف سپرین کوڈ سے رجوع کرنے کا فیصلہ کر رہی ہے اس کے علاوہ حیبر پختونہ کبینہ نے ممکنہ آئینی ترمیم کے خلاف سپرین کوڈ سے رجوع کرنے کا پیسلا کر لیا ہے ایک بڑی ام خبر لبنان کے حوالے سے پچھلے دو تین دن سے زیرے گردش ہے اور وہاں پر مختلف دھماکے ہو رہے ہیں پہلے پیجر میں دھماکہ ہوا کل واکی ٹاکی میں اور اب سولر پریٹوں میں بھی دھماکے تو یہ کیا ہو رہا ہے دنیا کونسی ٹیکنالوجی کا نشانہ بننے جاری ہے کہ گھر گھر بم پھوٹ رہے ہیں پاکستان نے پہلی بار پیکہ عدالت سے کسی خاتون کو توہین رسالت کیس میں سزائے موت سنا دی گئی ہے اور اس کے علاوہ ایک بڑی خبر یہ کہ پاکستان نے قومی ترانے کا احترام نہ کرنے کے حوالے سے افغان کونسل کی اور افغان حکومت کی جو وضاحت ہے وہ مسترد کر دی ہے تو موجودہ سیاسی صورتحال کے تناظر میں فوج کے جانب سے ایک بڑا ہی اہم بیان سامنے ہے جو کہ ذرائع کی حوالے سے ہے جس میں فوج نے بڑا کیٹیگورکلی کلیر کیا ہے کہ پاکستانی فوج کے لیے تمام سیاسی جماعتیں قابلی احترام ہے فوج آئین کی وفادار ہوتی ہے اس کی کوئی سیاسی سوچ نہیں ہوتی سیکیورٹیو کام نے اس کا پسمندر یہ بتایا کہ جو سابق ڈی ڈی آئی ایس آئی فیض حمید ہے ان کے خلاف کوٹ مارشل چل رہے ہیں ان پر الزام یہ کہ وہ سیاسی ایمام پر کام کر رہے تھے اور ایک ذمہ دار عہدے پر بیٹھ کر ایک مخصوص سیاسی جماعت کو اوپر لا رہے تھے جس طرح موڈی نے بھارتی فوج کو سیاسی بنایا اور اپنے مخالفین کے خلاف کاروائی کی ہٹلر بھی جرمن کی فوج کو اسی سیاسی سوچ کے تحر چلا رہا تھا اور مخالفین کے خلاف کاروائیاں کی جا رہی تھی تو پاکستانی فوج کو بھی ایسا ہی کرنے کی واردات کی گئی تو فوج کا یہ جو علامیہ ہے ذرائع کے حوالے سے وہ یہ ظاہر کرتا ہے کہ پاکستانی فوج کو سیاسی مخالفین کو دبانے کے لیے استعمال کرنے کا جو نظریہ ہے یا سوچ یا مائنڈ سیٹ ہے اس کے سرحیل روح روا یا ماستر مائنڈ جنرل فیض حمید تھے وہ پاکستانی فوج کے ساتھ یہ واردات کرنے والے تھے کہ اس کو ایک ایسی شکل دی جاتی جس میں وہ صرف سیاسی مخالفین کی سرکو بھی کر دی سیکیورٹی حکام کے مطابق جنرل فیض حمید یہی کام کر رہے تھے فوج کا حکومت میں برسر اقتدار سیاسی جماعت سے غیر سیاسی تعلق ہوتا ہے تعلق نہ ہونے کی بات نہیں کی گئی مگر ہوتا ہے تو غیر سیاسی ہوتا ہے اس کے علاوہ افغانستان کی صورتحال پر بھی سیکیورٹی حکام نے اپنی سوچ کا اظہار کیا ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ افغانستان میں اس وقت ایک درجل سے زیادہ دہشتگرد تنظیمیں ہیں دہشتگرد افغانستان سے آ کر حملے کرتے ہیں لیکن ہم نے تہیہ کر رکھا کہ فتنہ تل خوارج سے کوئی کسی قسم کی باتچیت نہیں ہوگی ماضی میں ایک سیاسی جماعت نے فسادیوں سے باتچیت کی اب بھی ایسا ہی کہا جا رہا ہے تو پچھلی باتچیت کے تیربے سے ہی پتا چل گیا تھا کہ فتنہ تل خوارج سے مذاکرات کا کوئی فائدہ نہیں ہے تو ایک بار پھر فوج نے یہاں پر انڈریکٹلی پاکستان کی جو سابقہ حکومتی اس کا حوالہ دیا جنہوں نے طریقے تالبان سے یا کال ادم ٹی ٹی پی سے مذاکرات کیے ان کو پاکستان کے اندر جو ہے وہ آرین سٹیٹ کیا یا ان کی عبادکاری کی تو وہ یہ کہتے ہیں کہ ان سے جتنی مردی بات کر لیں انہوں نے باز نہیں آنا تو اب ان سے کوئی باتچیت ہم نہیں کریں گے فوجی ذرائے کے مطابق دہشتگردوں کی افغانستان میں ٹریننگ ہو رہی ہے پاکستانی حکام افغانستان کی عبوری حکومت سے باتچیت کر رہے ہیں کہ وہ دہشتگردوں کو سبال لیں پاکستان کے اندر ازانہ انٹیلیجنس بیس پر سو سے زائد آپریشن ہو رہے ہیں اس کے علاوہ لکی مرد کے حوالے سے بھی ذرائی نے بتایا کہ جب بھی وہاں کرمنل گینگز کے خلاف کاروائی ہوتی ہے تو مظاہریں کروائے جاتے ہیں لکی مرد میں فوج جو ہے وہ صباحی حکومت کی درخواست پر ذمہ داری انجام دے رہی ہے صباحی حکومت جب کہے گی لکی مرد سے فوج واپس چلی جائے گی اس کے علاوہ جوڈیشل سسٹم کے حوالے سے بھی تحفظات کا اظہار کیا گیا ہے اور سیکیورٹو کام کہتے ہیں کہ کرمنل جو کوٹس ہیں یا کرمنل جسٹس سسٹم ہیں ان کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے ہم دہشتگردوں کو جب بھی پکڑتے ہیں عدالتیں ادم ثبوت کا کہہ کر چھوڑ دیتی ہیں تو اس بیانیے کے اندر ایک بہت بڑا میسنج ہے پوری ایک صورتحال ہے کنکلوجن ہے اور ظاہر ہے کہ اس کے جو تانے بانے ہیں یا اشارے ہیں وہ سیدھے سیدھے پاکستان تحریک انصاف کی طرف جا رہے ہیں اور جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ فوج اور تحریک انصاف میں کوئی معاہدہ ہو گیا ہے کوئی سی بی ایمز ہو گئے ہیں اور اب تحریک انصاف کے رہنما جناب عمران خان نیازی صاحب جلد رہا ہونے والے ہیں کچھ لوگوں نے ان کی رہائی کے لیے آہ تیس سپٹمبر کی ڈیڑھ بھی فائنل کر دی ہے اور پھر کچھ لوگوں نے کہا کہ جی آئینی ترمیم پر عمران خان صاحب کی ڈیل ہو گئی ہے آہ ان کو رہا کر دیا جائے گا اور آئینی ترمیم بھی کر لی جائیں گی تو بڑا کیٹیگوریکلی فوج کے جو ذرائع ہے انہوں نے بتا دیا ہے کہ معاملہ کیا ہے اگر جنرل فیض امید کسی سیاسی جماعت کو پرموٹ کر رہے تھے یا ان کو وہ ایتھارٹی دلانے کی کوشش کر رہے تھے آہ جس طرح کی ایتھارٹی ہٹلر اور انڈین فوج کے پاس تھی تو اس میں پھر آہ اس جماعت کا کردار جو ہے وہ رول آؤٹ نہیں کیا جا سکتا تو جو لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی عمران خان کے بیلٹی ٹرائل پہ بھی ڈیل ہو گئی ہے آہ ان کے لیے بھی اس کے اندر ایک اشارہ واضح طور پر موجود ہے کہ فوج کے بیانیے میں کوئی فرق نہیں آیا تب فطرہ تلخوارش تو وہ ہیں جو کہ پاکستان کے خلاف دہشت گردی کی وارداتوں میں انوالو ہیں لیکن دوسری جماعت کو بھی انورٹڈ کاما میں اسی فتنے سے تشبیح دی جاتی ہے آگے بڑھتے آئینی ترمیم کے حوالے سے بات کرتے ہیں اور حکومتی ذرائع نے دعویٰ کیا کہ آئینی ترمیم اکتوبر کے پہلے ہفتے میں پیش کی جائے گی اور ذرائع یہ بھی کہتے ہیں کہ جن ترمیم پر اتفاق ہو جائے گا وہ منظور کرا لی جائے گی جن پر اختلاف رہ جائے گا ان کو بعد میں سٹیپ بائی منظور کرا جائے گا آئینی ترمیم کے لیے مولانا فضل الرحمن کا متفق ہونا ضروری ہے کل مولانا فضل الرحمن ایک واضح سٹینڈ لیے ہوئے نظر آئے اور انہوں نے وہ تمام آئینی ترمیم مسرد کر دی انہوں نے دعویٰ کیا کہ جو مسابدہ انہیں بھیجا گیا وہ بہت خطرناک تھا تو اس لیے انہوں نے ان آئینی ترمیم کو یک سر مسرد کر دیا ہے اس کے علاوہ مسابدہ کے حوالے سے بھی بات ہو رہی ہے کہ مسابدہ کیا مولانا فضل الرحمن کو دیا گیا تھا انہوں نے پڑا ان کو اس پر اتراز ہوا یا ان کو جو مسابدہ دیا گیا تھا وہ کون سا تھا کس نے دیا جو حکومتی ذرا ہے وہ کہتے ہیں کہ مولانا فضل الرحمن کو بقیدہ مسابدہ جو ہے وہ ہینڈ آور کیا گیا جبکہ آہ مولانا فضل الرحمن کی جماعت کے جو لوگ ہے وہ یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ مولانا فضل الرحمن کو رات دو بجے آہ جس دن یہ ساری پروسس ہو رہی تھی ایک کالے رنگ کا لفاوہ بھیجا گیا اور سلفافے میں وہ مسابدہ تھا جب وہ مسابدہ پڑا گیا اور ابھی پڑا ہی جا رہا تھا کہ بلاول بھٹو صاحب تشریف لے آئے اور پھر اس کے اوپر جو ہے وہ مولانا فضل الرحمن نے اپنے تحافظات شو کیے اس کی وجہ سے مولانا فضل الرحمن نے کہا کہ اس معاملے کو آہ تھوڑا آگے لے جاتے ہیں ڈلے کرتے ہیں وقت درکار ہے اور اگلے دن وہ پی ٹی کے ساتھ ملاقات کے لیے چلے گئے اب جو آخری مولانا فضل الرحمن کی ملاقات ہوئی وہی وزید داخلہ محسن نکوی صاحب سے اور گمان یہ تھا کہ محسن نکوی صاحب شاید آہ جو ہے وہ کوئی پیغام لے کر آئے ہو آہ کیونکہ ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ پیغام بری کے فرائز انجام دے رہے ہیں اور یہ پیغام وہ ہے جس کا مولانا فضل الرحمن بڑی شدت سے اتظار کر رہے تھے لیکن آہ لگتا ہی ہوئے کہ ان کی مراد پوری نہیں ہوئی جس کے بعد مولانا فضل الرحمن نے تحق کیا کہ اگلے دس دن جو ہے وہ سیاسی معاملات سے خود کو ڈسٹنس رکھیں گے اور اس کی وجہ انہوں نے بتا دی کہ وہ کہی ملتان جا رہے ہیں یا کسی اور جگہ جا رہے ہیں جہاں پر انہیں کوئی تنظیمی معاملات کو دیکھنا ہے تو اب مولانا بھی دس دن کے بریک لے چکے ہیں حکومت بھی کہہ رہی ہے کہ سبٹمبر کے آخری ہفتے میں یا اکتوبر کے حوائل میں اور گمانے غالب یہ کہ اکتوبر کے حوائل میں یہ معاملہ جو ہے وہ حل کیا جائے سٹمبر کے آخر تک کی بات جو عرفان صدیقی صاحب کر رہے ہیں وہ یہ کہہ رہے کہ ہمیں غلط فہمی تھی کہ مولانا مان جائیں گے لیکن جیسے مولانا مطمئن ہوئے ہم آئینی ترمیم لے آئیں گے کیونکہ ان کے بغیر آئینی ترمیم لانا ممکن نہیں ہے دو بنیادی نکات ہیں جن کے گرد ترمیم ساری گھوم رہی ہے پہلا یہ کہ آئینی عدالت کا قیام اس پر نہ مولانا کو اعتراض ہے نہ بلاول بٹو کو اعتراض ہے نہ کسی اور کو اعتراض ہے نہ پی ٹی ای کو کوئی اعتراض ہے تو یہ معاملہ ہے اور دوسرا یہ کہ کیا جنجز کی تکروری کا میکنزم اٹھارویں ترمیم تک لوٹانا ہے یا نہیں یہ دو بنیادی نکات ہیں جن کے اوپر چارٹر اور ڈیمکریسی میں بھی بات ہو چکی ہے اس کے علاوہ سپریم کورٹ بار نے ایک اعلانیہ متفقہ طور پر جاری کیا ہے اور مختلف بار کانسلز ہیں مختلف ایسوسییشنز ہیں ان کی ایک کمیٹی بنا دی گئی ہے جو سات روز میں رپورٹ پیش کرے گی سپریم کورٹ بار نے آئینی پیکس کے حوالے سے جو علامیہ جاری کیا اس کے مطابق یہ ڈیمانڈ کی گئی ہے کہ حتمی مساودہ پارلیمنٹ میں لے جانے سے پہلے وکلا کمیٹی کو دیا جائے اور اس مساودے میں وکلا کی جو اپینین ہے رائے ہے اس کو شامل کیا جائے وکلا کی نمائندہ تنظیموں کے علاوہ کسی کو ہڑتال کی اجازت نہیں ہے اس کمیٹی میں سبائی بار کانسلز کے وائس چیئرمین ایگزیکٹیو کمیٹی کے چیئرمین کمیٹی کوٹ بار اسوسیشن کے صدر جنرل سیکٹری بار کانسلز کے وائس چیئرمین اور ایگزیکٹیو کمیٹی کے چیئرمین شامل ہوں گے دوسری طرف وکلا کا جو لہوری گروپ ہے حامدہ گروپ وہ بھی آج آہ انہوں نے بھی ایک وکلا کروننشن کا انعقاد کا رکھا ہے اور اس میں انہوں نے جسس قاضی فائسہ کو سٹیپ ڈاؤن کیے جانے کا مطالبہ کیا ہے اور ان آئینی ترمیم کو یکسر مسترد کر دیا ہے اس کے علاوہ وزیر اللہ حیبر پختنہا علی بن گنڈاکورٹ کی زیر صدار جو کابینہ کا اجلاس ہوا اس میں مجوزہ آئینی ترمیم کے خلاف سپرین کورٹ میں درخواست دائر کرنے کی منظوری دے دی گئی ہے گنڈاکورٹ صاحب نے کام یہ کیا کہ لاہور آئی کورٹ بار اسوشن کے لیے تین کلوڑ پر فنڈ کی منظوری دیا تو یہ لاہور آئی کورٹ کا جو آہ گروپ ہے بھکلا کا یہ وہی ہے لاہوری گروپ آہ جو کہ سپرین کورٹ میں اپنی مرضی کا چیف جسس چاہتے ہیں تو ان کو تین کلوڑ پر جو ہے فنڈ بھی دیا گیا اس کے علاوہ اگلی خبر عمران خان اور ان کے اہلیہ بوشہ بی بی کے حوالے سے ہے سلام بھر آئی کورٹ نے توشہانہ ٹو کیس میں دونوں کی زمانت کی درخواستوں پر نیشنل جیوڈیشل پالیسی کے مطابق جلد فیصلہ کرنے کی ہدایت جاری کی ہے عدالہ نے کہا کہ سپیشل جیج سینٹرل پالیسی مینڈڈ کے مطابق زمانت درخواستوں پر فیصلہ کر سکتے ہیں ان پر سیشن کوٹ والے ٹائم فریم کا اطلاع ہوگا جس کے تحت زمانت کی درخواستوں کا پانچ روز کے اندر فیصلہ ہونا چاہیے سلام بھر آئی کورٹ نے روف حسن کا نام ای سی ایل سے نکالنے سے متعلق درخواست پر ودارت داخلہ اور ایف آئی اے کو نوٹس جاری کی ہے جبکہ زین قریشی کی گرفتاری کے خلاف درخواست پر سیکرٹری قوم اسمبلی اور دیگر کو دس دن میں جواب جمع کرانے کی ہدایت کی ہے سلام بھر آئی کی ایک مقامی عدالت نے پی ٹی ٹیبونل تشکیل دیا گیا تھا اس کے حوالے سے سلام بھر آئی کورٹ نے ایک عام فیصلہ دیا ہے اور سلام بھر آئی کورٹ نے الیکشن ٹیبونل کے جسس تارک محمود جانگیری کو تبدیل کرنے کا الیکشن کمیشن کا حکم کال عدم قرار دے دیا ہے الیکشن ٹیبونل کی تبدیلی اور الیکشن ایک ترمیمی آرڈینس کے خلاف کیس میں جو فیصلہ سنایا گیا اس کے مطابق عدالت نے ٹائنڈ جج کی تیناتی کا جو معاملہ ہے وہ بھی آہ اس کو بھی ختم کر دیا ہے اور یہ معاملہ واپس الیکشن کمیشن کو بھیجا ہے تو پی ٹی اے کے جن امیدواروں نے الیکشن کمیشن کا یہ فیصلہ چیلنگ کیا تھا ان میں شویب شاہین آمر مغل اور علی بخاری شامل ہیں یہ وہ تیروں امیدوار ہیں جنہوں نے اسلام بات سے الیکشن ہارنے کے بعد جو ہے وہ اس معاملے کو الیکشن ٹیبونل میں چیلنج کیا تھا اسلام باری کورٹ نے جسس تارک محمود جانگیری کو الیکشن ٹیبونل کا سربراہ مقرر کیا تھا اور ان کو یہ معاملہ سومبہ تھا لیکن بعد میں پھر آہ جو ہے وہ ایک فیصلہ آیا حکومت کی جانب سے قانون منظور کیا گیا جس کے مطابق ریٹائیٹ جج جو ہے کو الیکشن ٹیبونل کے سربراہ لگایا جا سکتے ہیں تو ایک ریٹائیٹ جج شکور پراچہ صاحب کو الیکشن ٹیبونل کا سربراہ تحینات کیا گیا تھا آہ دس جون کو تو یہ فیصلہ پھر پی ٹی اے کے امیدواروں نے اسلامباد ہائی کورڈ میں چیلنج کیا ہے تو انتیس جولائی دوہدار چومیس کو جو فیصلہ محفوظ کیا تھا اسے آج سنایا گیا ہے اس کے علاوہ الیکشن کے حوالے سے ایک بڑی اہم جو ریمارکس ہیں وہ سپرنگ کورڈ کے جسس قاضی فائز عیسیٰ کے جانب سے آئے ہیں جنہوں نے یہ کہا ہے کہ ووٹوں کے سامنے فارم فارٹی فائیو کی کوئی اہمیت نہیں ہے چیف جسس پاکستان نے بلودستان اسمبلی کے سبائی حلقہ پی بی چودہ میں پیپل پارٹی کی دوبارہ گنتی اور ریٹرننگ افسران پر جانب داری کی الزامات کی درخواست مسترد کر دی پیپل پارٹی کے غلام رسول نے نولک کے محمود خان کی کامیابی کے خلاف درخواست دائر کی تھی تو چیف جسس نے مارکس یہ کہ ڈبے کھلنے کے بعد فارم فورٹی فائیو ہو یا فارم سیونٹی فائیو اس کی کوئی حصیت نہیں رہتی گھوٹوں کے سامنے فارم فورٹی فائیو کی کوئی حیبیت نہیں ہے جھوٹا سچا اللہ جانتا ہے ہم حقائق پر فیصلہ کرتے ہیں تو سبیلی پورٹ کے تین رکنی بینچ نے چھانوے پولنگ سٹیشن میں سے سات پولنگ سٹیشن پر دوبارہ گنتی کی درخواست پر استعمال کی اور اس میں چیف جسس نے یہ ریمارکس دیے اور درخواست گزار سے پوچھا کہ آپ کو کیسے پتا چلا کہ غلط ریزلٹ تیار کیا گیا ہے جس پر وکیل نے موقف اپنایا کہ فارم فورٹی فائیو کے مطابق یہ ریزلٹ نہیں تھے افسرات جانب دار تھے چیف جسس نے کہا کہ انتہابات میں سب سے اہم شواہد ووٹ ہوتے ہیں وہ تبدیل نہیں ہو سکتے کم زیادہ نہیں ہو سکتے فارم فورٹی فائیو جو ہے پرزائیڈی افسر بھرتا ہے یا تو دوبارہ گنتی پر اتراز کریں کہ ڈبے کھلے ہوئے تھے یہ فارم فورٹی فائیو کے حوالے سے اور انتہابات میں داندی کے حوالے سے جو پی ٹی بیانیاں لے کر چل رہی ہے اس کے حوالے سے سبیلی کور نے بڑا واضح سٹیٹمنٹ آج دے دیا کہ جو فارم فورٹی فائیو کا پی ٹی شور مچا رہی ہے کہ جسٹس مرسور علی شاہ آئے گے اور سارے حلقوں میں دوبارہ سے گنتی شروع ہو جائے گی کیونکہ فارم فورٹی فائیو کے مطابق رل نہیں ہے تو آج دالت نے فیصلہ دے کر مہر لگا دی ہے کہ فارم فورٹی فائیو جو ہے اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے اصل اہمیت ہے ووٹوں کی تو جس کو بھی یہ ثابت کرنا کہ اس کے ووٹ زیادہ ہے یہ کم ہے اس کو ووٹوں کی گنتی کی درخواست دینی چاہیے نہ کہ وہ اس بنیاد پر الیکشن کو چیلنج کرے کے اس کے فارم فورٹی فائیو کے مطابق ووٹ زیادہ تھے اور مخالفین کے کم تھے یا فارم فورٹی فائیو میں بعد میں کوئی تبدیلی کی گئی ہے تو مجھے لگتا ہے یہ والا جو کیس ہے یہ آگے چل کر ایک بینچ مارک بنے گا یہ آگے کسی اور بڑے کیس میں اس کیس کے فیصلے کو آہ بڑی اہمیت حاصل ہوگی سراباد کی پیکا ایکٹ خصوصی عدالت نے سوشل میڈیا پر توہین رسالت کیس میں جرم ثابت ہونے پر ایک خاتون کو سزائے موت سنا دی ہے دوسری عدالت کے جج افضل مجوکہ نے یہ فیصلہ سنایا اور اس کیس میں ایک اور ملزم محمد حاشم کو الزام ثابت ہونے پر عمر قید کی سزا سنائی ہے جس خاتون کو توہین رسالت پر سزا سنائی گئی ہے اس کو تازیرات پاکستان دو سو پچانوے سی کے تحت سزائے موت اور تین لاکھ جرمانے کی سزا سنائی ہے جبکہ انہیں پیکا کے سیکشن گیارہ کے تحت سات سال قید اور ایک لاکھ روپے جرمانے کی سزا بھی سنائی گئی ہے عدالتی فیصلے میں حکم دیا گیا کہ ہاتون کو تا مرگ فاسی کے پھندے پر لٹکایا جائے مجرم خاتون تیس روز کے اندر سزا کے خلاف اسلام بار رائے کوٹ سے رجوع کرنے کا حق کر رکھتی ہے اب بات کرتے ہیں لبنان میں جو کچھ ہو رہا ہے پچھلے دو تین روز سے بہت بڑی ہی آہ ڈیفرنڈ قسم کی ایک وار سٹریٹیجی نظر آئی ہے اور لبنان کے جنوبی علاقے اور دارالکومت بیروت میں پیجر دھماکوں کے بعد ایک بار پھر وہاں پہ کل دھماکے ہوئے اور اب کی بار جو ہے ووکی ٹاکیز اور سولر پینل کے اندر جو ہے وہ ڈیوائسز نصب کی گئی تھی ان میں دھماکے ہوئے ہیں جس کے نتیجے میں بیس افراد جامک اور چار سو پچاس سے زائد زخمی ہو گئے ہیں تو لبنانی اسکری تنظیم حضب اللہ کے ارکان کے ذریعے استعمال پیجر کو ہیک کر کے انہیں چھوٹے بموں میں اسرائیل نے تبدیل کر دیا تھا تو منگل کو اس میں گیارہ افراد جامک ہوئے اور بدھ کے روز اس میں مزید بیس لوگ جو ہے وہ ان کی موت واقعہ ہو گئی آہ اس میں کوئی تین سے چار ہزار لوگ زخمی ہیں ان میں اکرانی سفیر بھی شامل ہے تو ووکی ٹاکیز جو کے ہاتھ میں پکڑے جانے والا ریڈیو ہوتا ہے جس سے آپ بات کر سکتے ہیں اس کو بڑا سیف ڈیوائس سمجھا جاتا ہے اور اس کے علاوہ پیجر ایک زمانے میں جب موبائل فون بہت زیادہ عام نہیں تھے اور کال بڑی مہنگی تھی اور ابھی آہ ٹاور جو ہے وہ اور جو ٹیکنالوجی ہے بڑی ذریعے میسج جو ہے وہ انسٹنٹ پہنچتے تھے اور ایک میسج بے کا وقت کئی لوگوں کو بھیجا جا سکتا تھا تو یہ بڑی آہ امپورٹنٹ ڈیوائس تھی آہ جو کہ ایک زمانے میں بڑی ایکٹیو تھی پھر اس کے بعد جب موبائل آئے تو آہ یہ برکل ہی آہ یعنی اس کا کوئی مصرف نہیں رہا یہ یوزنس ہو گئی لیکن حضب اللہ چونکہ گوریلا کاروائیوں میں انوالو ہے تو وہ اپنی لوکیشن آہ کو چھپانے کے لیے اور آہ دشمن کو اپنا پتہ اور دشمن سے خود کو محفوظ رکھنے کے لیے اس قسم کی ڈیوائسز کا استعمال کر رہے تھے تو اس کا اسرائیل کے جو آہ ٹیکنالوجی کے ماہرین ہے جو ظاہر ہے جن کا تعلق فوج ہے انہوں نے فائدہ اٹھایا اور اب یوں لگتا ہے کہ اسرائیل نے کچھ ایسی ڈیوائس بلکہ جو جدید ٹیکنالوجی سے جتنی چیزیں ہیں ان سب کے اندر جو ہے وہ یا تو ڈیوائس لگا دیا ہے چھوٹا سا بم لگا دیا ہے بعض لوگ کہتے ہیں ہیک کر کے اس کی بیٹریاں پھڑی گئی ہیں جبکہ بعض رہے کہتے ہیں کہ نہیں خصوصی طور پر یہ تیار کرائے گئے تھے اور انہیں لبنان میں سستے داموں بیچا گیا تو جب کچھ چیز سستے داموں بکتی ہے تو پھر لوگ اسے ہاتھوں ہاتھ لیتے ہیں اور یہ ہوا ہے جو امریکی اخبار ہے اس نے بتایا کہ امریکہ کی جو یونیورسٹری لبنان کے اندر وہاں پر آہ کوئی ایک افتر پہلے ہی طلبہ کو کہہ دیا گیا تھا جو امریکن سوڈنٹ سے کہ وہ اپنے پیجر جو ہیں آہ وہ ڈسپوز آف کر دیں یا واپس کر دیں تو اس کا مطلب ہے کہ تیاری تھی لیکن حضباللہ کے لوگوں تک یہ بات نہیں پہنچی آہ جبکہ باز رہے کہتے ہیں کہ حضباللہ کے لوگوں کو بھی اس بات کی بھینک مل گئی تھی آہ کہ اس طرح کی کوئی ایکٹیوٹی کی گئی ہے اور وہ اس سے پہلے کہ ان تمام ڈیوائسز کو ناکارہ بناتے آہ ان کو جو ہے ایکسپلوڈ کر دیا گیا تو اب یہ جو جدید ٹیکنالوجی آئی ہے جنگ کے اندر یہ بڑی خوفناک ہے اور اب یہ صرف آہ اسرائیل لبنان کے خطے میں ہمیں نظر آئی ہے اگر یہ ٹیکنالوجی دنیا میں اور ممالک بھی ڈاپٹ کر لیتے ہے تو پھر آپ کو بڑی بڑی فوجوں کی شاید اتنی ضرورت نہ پڑے تو یہ پاکستان کی جو سب سے بڑی سپائی جنسی ہے اس کو بھی اس پہ غور کرنا چاہیے ایک بڑی خبر اور بھی ہے آہ چونکہ جب شخصیت بڑی ہوتی ہے تو اس سے مطلقہ کوئی بھی بات ہو تو بڑی ہو جاتی ہے مولانا تارک جمیل بڑے معروف آدمی ہے اور بڑے ہی موڈرن قسم کے مولانا کہلاتے ہیں تو انہوں نے جناب نئے بال لگوا لی ہیں مولانا تارک جمیل صاحب کو بال لگوانے کی ضرورت کیوں پیش آئی ایسا کیا ہوا ہے ان کے بال کوئی اتنے کم تو نہیں تھے وہ بالوں کو بغیر نہیں تھے تھوڑے بہت بال تو تھے لیکن اب انہوں نے سوچا کہ آہم بال لگوا لیے جائے تو ایک ہیٹ ٹرانس پلانٹ کلینک نے مولانا تارک جمیل کے بال لگائے اور ان کے ویڈیوز بنائیں اور وہ انسٹاگرام کے پیج پر کر دیئے شیئر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مولانا نے سرجیکل کیپ پہنی ہوئی ہے اور ان کے جو بال والے ان کے بارے میں وہ تفصیلات حاصل کر رہے ہیں اب اگر مولانا فرد اب اگر مولانا تارک جمیل آپ کو پہلے سے زیادہ ینگ آہ اور بالوں سے بھرپور نظر آئے تو آپ نے حیران نہیں ہونا آہ بجا بہنے آپ کو بتا دی کہ وہ بال لگوا رہے ہیں پی ٹی اے کے جلسہ ہوگا یا نہیں ہوگا نہیں یہ معاملہ بھی اٹکا ہوا ہے لاہورہ ایٹ کو کے جسٹس فاروق ایدر کے پاس یہ درخواست گئی تھی انہوں نے آہ جلسہ کرنے روکنے سے متعلق تمام درخواستے جو ہے وہ آہ لارجر بیج تشکیل دینے کی سفارش کے ساتھ چیف جسٹس کو بجوا دی ہیں اور کہا ہے کہ یہ معاملہ ایک ہی بار سٹیٹل ہو جائے تو اچھا ہے اب یہ معاملہ جو ہے وہ چیف جسٹس کے پاس گیا ہے انہوں نے آج تو اس کی سمات نہیں کی اب ہو سکتا ہے کل وہ اس کی سمات کریں اور پرسوں جو ہے وہ پی ٹی اے کو جلسہ کرنا ہے تو پی ٹی اے کو اگر جلسے کی جازت نہ ملی تو پھر وہ کیا کریں گے کیونکہ علی بن گنہ پر تو جو ہے وہ بینڈ باجہ برات کے ساتھ بیٹھا ہوا اس نے دعویٰ کیوا کہ وہ آہ اکیس سبٹنبر کو لاہور آئے گا ویسے تو انہوں نے اڈیالا جیل کی دیوارے توڑنے کا بھی اعلان کا رکھا تھا اور یہ کہا تھا کہ وہ آہ اپنے قائد کو رہا کرا لے گے تو وہ ڈینڈ لائن جو ہے وہ سیمیلر ہے آپ پتہ نہیں وہ کو ڈیالا جیل جاتے ہیں عمران خان کو رہا کرانے کے لیے یہ وہ لاہور آتا ہے فیلال تو جو ہے آہ وہ کی پی کے میں افغان نازم الامور کی جو پاکستان کے حوالے سے آہ اس نے ایک کبھی حرکت کی ہے اس کا جواب دیتے پھر رہے ہیں تو اب تک کے لیے اتنا ہی آپ سے ملاقات ہوتی اگلے بھی لوگ میں اپنا گردنوا کے لوگوں کو بہت خیال رکھیے گا